بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لیکچر نمبر فائف پڑھنے جا رہے ہیں اور تپر کا نام ہے سٹیڈیا کم لے گیا یہ بیٹھا جی ہم نے امبالج کا پرابلم کی ایک ایجمپل لی ہے کیونکہ ہمارا بیسک تھیم ہے کہ ہم نے امبالج کا پرابلم کو ساکھ کرنے ہم نے اپنے پریبیس لیکچر میں بہت سی ڈیفرنٹ ایجمپل دی تھی لیکن ہماری بک میں جو ڈسکاس ہوئی ہے بیٹھا یہ پرابلم ہو ہے جی ملیریا کی پرابلم کہ ملیریا کی بارے میں کیا سائنٹس پہلے جانتے تھے اور کون کون سے انہوں نے اس ٹیکس ترویلپ کیا اس کی کاز کو دسکور کرنے کے لیے اس کا ٹیٹمنٹ ڈسکور کرنے کے لیے دو بیسک ایجمپل جو اس چپٹر میں ڈسکاس ہوئی ہے بائلش کا پرابلم کی وہ ہے ملیریا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جانے ہی ملیریا کی تو یہ ایجمپل تائم کی زمانہ اقدیم کی بات ہے تقریباً دو آزار سال پہلی کی بات ہے کہ جو ڈاکٹرز تھے جو فیزیشنز تھے وہ اس بیماری سے جو ہے فیملیٹ تھے جانتے تھے اس کی بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک ایسی بیماری ہے کیا جانتے تھے اس کے بارے میں یہ کوئی ایسی بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈھنڈ لگتی ہے پلس فیور ہوتا ہے اور پلس جو ہے وہ ڈی اکڑنگ اٹیکس ہوتے ہیں مطلب اس فیور کے ڈی اکڑنگ اٹیکس تھی ہر چوبیس گھنڈے بار دوبارہ بخار کا چڑھنا بخار کا اترنا اور چڑھنا ڈی اکڑنگ اٹیکس میں تو اس وقت جو ہے وہ سائٹس نے یہ observe کیا یہ بیماری ان لوگوں میں موجود ہے جو زیادہ تر مارشی ایریاز میں رہتے ہیں مارشی ایریاز بیٹر یہ دلزلی علاقے وہ علاقے جہاں بھی زیادہ دیت کے لیے پانی کھڑا رہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ شاید ایسا ہے انہوں نے یہ کہا کہ شاید ایسا ہے کہ مارشی وارٹر جو ہے وہ کاز ہے مارشی وارٹر میں جو اس ٹیکنیٹ وارٹر ہے جو کھڑا پانی ہے اس میں کوئی کوئی پوائزن ایسا ڈیویلپ ہو گیا ہے اس ٹیکنیٹ وارٹر میں کوئی کوئی ایسا پوائزن ڈیویلپ ہو گیا ہے جو کہ ہوا میں وہ کرمے کر دیا گیا ہے پھر جب ایک پرسن جو ہے اب زائی سے پاتھ ہے جب پوائزن اس ہوا میں گیا پوائزن ڈیر ہوگی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیڈ ڈیر مطلب ایسی ہواں جو جس کو ہم بریتھ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم نے کوئی بیماری ہو جائے اسی وجہ سے اس بیماری کا نام پڑ گیا کیا ملیریا اس بیماری کا کیا نام پڑ گیا ملیریا یہ ملیریا وارٹ جو ہے بیٹری دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایٹیلیان وارٹ ڈینو میلہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹ ایریا کا مطلب ہوتا ہے ایر اس طرح سے ملیریا وارٹ کا اوریجن ہم نے پڑا مطلب سائنٹس نے یہ ایزیوم کیا کہ مارشی وارٹ میں کوئی لوگ پوائزن ڈیویلپ ہوا وہ پوائزن پھر ایر میں گیا پھر ایر میں پھر اس بیڈ ڈیر کو جب پرسن جو اس علاقے کے رہے والے لوگوں میں بریتھ کیا تو انہیں ایسی بیماری ہو گئی اور اس کو ہم جو اسیسیئیٹ کرتے ہیں کہ اس سے ملیریا سے اب نیکسٹ جو ہے کچھ سائنٹس نے یہ کہا کہ کچھ جو چاہتے تھے جو والینٹیرز تھے جو چاہتے تھے کہ اس ملیریا کی ایکچول ہیسٹی جس کور رہے کریں ایکچول کا دسکس کریں انہوں نے کہا کہ ایکچوی جو ہے یہ سٹیگنٹ وارٹر جو ہے یہ مارشی وارٹر یہ جو کھڑا پانی ہے یہ جو ہے وہ کیا کاس کر رہے ہیں یہ ملیریا کاس نہیں کر رہا اس وجہ سے ملیریا ڈیویلپ نہیں ہوتا چلیں یہ مسٹری تو ابھی سال نہیں ہوئی ساتھ ہی سیمٹین سنچری کے اگر ہم بات کریں سیمٹین سنچری میں کیا ہوا جی سیمٹین سنچری میں اس بیماری کا ٹریٹمنٹ ڈسکور کرنا چاہا لوگوں نہیں تھا سب سے بیماری پھیلنا شروع ہو گی تھی تو اس کا ٹریٹمنٹ ضروری تھا سیمٹین سنچری میں کیا ہوا کہ بہت سے فلانٹ امریکہ سے یورپ کو بھیجے گئے جو بلانٹ جو ملےریہ کو ٹریٹ کرنے کے لئے ملےیہ ۚ ملےیہ کی ملےیہ کی ملےیہ کی ملےیہ کے لئے اسے میں ایک ایک موسٹ امپارٹنٹ ٹری ہے that is quina 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 کی جو بار اس برک اس بھی ایک 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 ملائیہ اب یہ امیرکا سے اورپ میں بھیجی گی کیا کہ آہستہ آہستہ برمالی سفرات ہو لیتی اور اس کا ٹریٹمنٹ میں ضروری تھا اب کوئینا کوئینا جو اظہار سے بات آئے اس کی ڈیوان بڑھ گی تھی اور اس کی پرائس میں بڑھ گی لیکن کچھ ایسے مرچنٹ ہیں کچھ ایسے تاجر تھے جو انہوں نے ڈسونیسٹی کا مجاہرہ گیا انہوں نے کہا امریکی کو کچھ ایسے مرچنٹ تھے انہوں نے کہا یہ کوئینا کوئینا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اسی سے ملتی جلتی کوئی اور جڑی بھٹی اسی سے ملتی جلتی کوئی اور جڑی بھٹی اس یورپ کو بیگ جاتے ہیں ان کو کیا بتا چلے گا کہ ہم نے کوئی نہ بھیجا یا سنکونا ورڈ ہے جی سنکونا اب جورپ کے لوگوں نے یہ والی اپلانٹ یہ والی جڑی پوٹی جو ہے وہ رسیب کر لی اور اس کو جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا ملیریا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کریا لیکن ان کی جو ڈسونسٹی تھی امریکہ کے جو مرچنٹ سے ان کی ڈسونسٹی جو ہے میڈیکل ہسٹی کے لیے ایک بہت اچھی ثابت ہوئی اس طرح سے کہ سنکونا جو ہے وہ زیادہ افکٹیف ثابت ہوئی زیادہ پر اثر ثابت ہوئی کیونکہ سنکونا میں بیٹا کی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو کیوں نیون سے نام سے لگ دیں ایک اوگانیک کمپاؤنڈ ہے کیوں ہے نہیں جو کہ ایکچلی ملیریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے زیادہ افکٹیف ثابت ہوا تو اس طرح سے ملیریا کے دو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکور ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ فیزیشن جو تھے جو ڈاکٹر سے انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے سنکونا کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹ کرنے شروع کر دیا لیکن ان لوگوں کو ایکچول کاس اب بھی بھی ایکچول کاس پتنا نہیں چلی تھی کیونکہ پیچھ ہی رسٹری میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مارشی وارٹر ایکچلی جو ہے وہ ملیریا کاس نہیں کرتا تقریباً دو سو سال تک جو ہے وہ یہ میسٹری رہی کہ ملیریا کس وجہ سے کاس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایٹین سنچری میں جو ہے ایٹین سنچری میں سائنٹس آیا ایٹین سنچری میں ایک سائنٹس آیا جس کا نام تھا لہبران فرانس کا ناملہ ایک فرانچ سائنٹس تھا فیزیشن تھا لہبران اس نے ملیریا کی کاس کو ڈسکورٹ کیا ملیریا کے بارے میں سرچ کیا وہ کس طرح سے اس نے ملیریا پیشنٹ کا جو ہے وہ بلڈ لیا ملیریا پیشنٹ کا بلڈ لیا اور جب اس کو مائکسکوپیکلی اینکٹس کیا تو اسے بلڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگنزم۔ چھوٹے چھوٹے سمال کریئچئرز تائنی کریئچئرز'. ہر ائے اور اس نے جب نارمل پرسن کی بلڈ کو افضار کی جارział توقی سنری جہاں ناظر آئے یہ تائنی کریئچئرز نہیں آئے تو اس نے یہ کہا کہ ملیریا پیشنٹ کے بلڈ میں ہیں، تو کسی طرح سے ملیریا کا کاز ہے لیکن دو سو سال ساتھ اس کا برک ایسے ہی راہ لوگوں نے اس پہ دھیان ہی دیا کہ کیا یہ بندہ سچ بہتے گیا ہے آفٹر ٹو لیئرز آفٹر ٹو ورڈ لوگوں کو یہ جو ہے رائز ہوا کہ اس نے کچھ نہ کچھ افکتے بات کہی ہے اور بات والے آنے والے سائنٹس نے بھی ایسا ہی ایکسپیرمنٹ کیا انہیں بھی بلڈ سیمپل میں ملے لیا کہ بلڈ سیمپل میں ایسی تائنی کریچرز میں نہیں جس سے یہ پروف ہوا کہ یہ ٹائنی کریچرز ہی ایکٹیوی کاز ہے ملیریا کی اور بعد میں ان ٹائنی کریچرز کا نام پڑ گیا جس کو آج بھی ہمیں جانتے ہیں کس نام سے بھی پلازموڈیم کے نام سے یہ ٹائنی کریچرز کس نام سے مشہور ہوئی پلازموڈیم کے نام سے تو ابھی یہ ثابت ہوا کہ پلازموڈیم ازا کاز آف ملیریا لیکن ملیریا کی ہسٹری جتنی پرانی ہے اتنی زیادہ کمپلیکس ہے اتنی زیادہ طویل ہے تو ہم بیٹا جے نیکس لیکچرز میں ہم پڑیں گے کہ کون سائنٹس نے بائیل کون سا کون سی ٹیکنیک سپلائن کری بائیلیچنکل میتھڑڈ کے کون سٹیپس کو کس کس طرح سے ابزرویشنز کو ہائیپاکسس کو کس کس طرح سے یوز کیا اور اس ملیریا کی مسٹری کو یا اس ملیریا کی پرابرم کو سال کیا اب بھی ہم اسے بیٹا ہی ہسٹری پڑی ہے اور ملیریا کا ورڈ اس کے بارے میں جانا ہے ایکچلی اس کا مطلب کیا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑا ہے اور ملیریا کی کارس جو ہے وہ ڈسکور دی ہے کہ ایکچلی ملیریا کی کارس کیا ہے نیکس سیکچر میں ہم جو ہے وہ باریس کا میکٹر کے ڈیفرنٹ ریاب سٹیپس پڑیں گے ہوپس ہو کہ آپ کو لیکچھر سمجھ آ گیا ہو ہوکے سٹورنٹس اللہ حافظ